احضر باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مطرم آج دسویں روز ڈی چوک میں دھرنے کا مکمل ہو چکا ہے غزہ بچاؤ مہم کے سلسلے میں اب تک کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کل حکومت کی جانب سے ایک وفد جو ہے وہ تاریخ فضل چودری کے سربراہی میں وہ اس نے سینیٹر مشتاق صاحب اور دیگر لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور ان کی جانب سے دھرنے کی جانب سے جو ہیں وہ مطالبات رکھے گئے ہیں مطالبات کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تفصیلاتوں تمام جو ہیں وہ آپ کے سامنے پرنٹڈ فارم میں سکرین کے اوپر بھی نظر آئیں گی اسرائیل جو ہے وہ رفا کروسنگ کے اوپر جو مظالم ڈھا رہا ہے اور رفا کو بچانے کا جو مطالبہ ہے وہ دھرنے کے شرکہ کی جانب سے کیا گیا ہے پاکستان کے اداروں سے کہا گیا ہے کہ رفا میں انسانی تباہی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں رفا میں پندرہ لاکھ فلسطینیوں کو بچائیں اور سہونی افواج کو اپنی جاریت روکنے پر مجبور کرنے کے لیے فوری اسکری سفارتی اور سیاسی اقدامات اٹھائیں رفا کروسنگ سے آنے والی امداد کے لیے راستہ دوبارہ کھلوائیں اور محصور فلسطینیوں کو ہنگامی امداد اور طبی زمان کے داخلے کے لیے سہولیات فراہم کریں ہر ممکن طریقے سے رفا کو بچائیں یہ سب سے پہلا مطالبہ سامنے آیا جبکہ دوسری جانب دوسرا مطالبہ ڈی جوک میں واردات ہے قتل جو آپ کو ایک انتہائی دلخراش واقعہ یہاں پر پیش آیا کہ چند دن پہلے ایک گاڑی نے یہاں پر دو شہدہ دیئے اس دھرنے کے اوپر گاڑی چڑھا دی جس کے بعد جو دو شرکات دھرنے کے ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد اور مختلف جو لوگ ہیں وہ یہاں پر زخمی بھی ہوئے تو اس کے اوپر جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد کر دیئے گئے ہیں کچھ لوگ ان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے جانب سے اتنے دن سے جاری بمباری کو روکنے کے لیے حکومت سے مطالبات کی ایک لسٹ ہے جو کہ کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں انسانیت کے خلاف جو جرائم جاری ہیں اس کے اوپر اسرائیلی پروسیکیوشن میں جنوبی افریقہ کے کیس میں شامل ہونے کے لیے ایک بازابتہ ٹیم تشکیل دی جائے اس کے علاوہ اسلامی تعاون تنظیم میں اسرائیل کے جنگی جرائم پر کاروائی شروع کریں اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کے سفیروں کے ساتھ سفارتی احتجاج شروع کریں انسانی امداد کے لیے زمینی اور سمندری راستوں کو آسان بنانا بشمول خوراک ادویات اور ضروری سامان کے خاطرخواہ مقدار میں ترسیل کے لیے بیری بیڑے کی روانگی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے جبکہ فوری جنگ بندی کے لیے موثر عالمی مداخلت اور شدید دباؤ کا مطالبہ بھی دھرنے کے شرکہ کی جانب سے کیا گیا ہے اعلیٰ سطحی وفد کہا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر تارک فضل چودری اور اس کے علاوہ پولس کے لوگ اور اس کے علاوہ مختلف جو ہیں وہ ایمین ان کی شمولیت شامل تھی اس وفد میں جو حکومت کی جانب سے آیا جبکہ دوسری جانب سینیٹر مشتاق اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ مذاکرات کا آغاز کیا لیکن مطالبات لینے کے بعد سے لے کر اب تک کوئی رابطہ کسی طرح کا نہیں کیا گیا ہے دھرنے کا آج دسوہ روز مکمل ہو چکا ہے کل گیاروہ روز ہے کھلے آسمان تلے جو تمام غزہ بچاؤ مہم کے شرکاں ہیں وہ خواتین بچے فیملیز یہاں پر موجود ہیں نوجوان موجود ہیں جو کہ کھلے آسمان تلے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ چکے ہیں اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد ان مطالبات پر عمل درامت کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کو تیہ کرے اور عمل درامت کی جانب جایا جائے مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مسئول چودری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ